اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہوتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں تمام مسلمان اکٹے ہو کر عبادت کرتے ہیں دنیا بر کے مساجد اسلامی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں مکہ مکرمہ میں واقعہ مسجد الحرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے جبکہ مسجد نوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور ان دونوں مساجد کی خوبصورتی دیکھ کر ایک انسان کی سانسے تمسی جاتی ہیں لیکن ہم یہاں پاکستان میں واقعے چند ایسی خوبصورت یا تاریخی مساجد کا ذکر کریں گے جن کی تصاویر کینچنے کے لیے آنے والوں کی تعداد یہاں آنے والے نمازوں سے بھی زیادہ ہے بحریہ گرینڈ مسجد یہ مسجد پاکستان کے شہر لاہور کے علاقہ بحریہ ٹاؤن میں واقع ہے اور سال دوزار چودہ میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی یہ مسجد پاکستانی آرکیٹیکٹ نیر علی نے ڈیزائن کی تھی اس مسجد میں بیک وقت ستر ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں نمازیوں کے علاوہ اس مسجد کی تصاویریں کینچنے کے لیے آنے والے افرادوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقعہ یہ خوبصورت مسجد ترکی کے آرکیٹیک نے ڈیزائن کی تھی اس مسجد کی تعمیر انیس سو چیاسی میں مکمل ہوئی اس مسجد میں تقریباً چورتر ہزار افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں جبکہ اس کے محلکہ گراؤنڈ میں دو لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے تاہم اس مسجد کی مقبولیت کی وجہ بھی یہاں کی کینچی جانے والی خوبصورت تصاویریں بھی ہیں بادشاہی مسجد پاکستان کے شہر لاہور میں واقعہ یہ تاریخی مسجد مغل شاہنشاہ اور انزیب کے دور میں 1673 اسوی میں تعمیر کی گئی یہ اس وقت دنیا کی پانچوی بڑی مسجد ہے اس مسجد میں ایک لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے لیکن تاریخی مسجد ہونے کی وجہ سے یہ سیاہوں کے درمیان انتہائی مقبول ہے اس مسجد میں نمازیوں کا رش صرف عید کے موقع پر دکھائی دیتا ہے جبکہ چند معروف مذہبی سکالر خصوصی طور پر یہاں آتے ہیں وزیر خان مسجد یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے اور لاہور میں واقعہ ہے یہ مسجد 1635 میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروائی اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کا نام لاہور کے گورنر حکیم شیخ عالم دین کے نام پر رکھا گیا جنہیں عام طور پر وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے اس قدیم مسجد میں آنے والے زیادہ تر افراد بھی یہاں کی تصاویریں کنچنے آتے ہیں سکچن سوسائیٹی مسجد اگرچہ یہ ایک پرائیویٹ سوسائیٹی کی مسجد ہے لیکن دیگر علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورت اور پرکشش ڈیزائن ہے اس مسجد کی خاص وجہ خوبصورت اور پرکشش ڈیزائن ہے یہ مسجد بھی لاہور میں واقع ہے اس مسجد کی بھی تصاویریں بڑے پیمانے پر کنچی جاتی ہیں بھونگ مسجد یہ حسیوں جمیل مسجد پاکستان کے صبح پنجاب کے شہر صادق آباد میں واقع ہے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے جو یہاں کی خوبصورت تصاویریں کنچ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن اس کی سب سے خاص بات یہ ہے تصاویر کنچنے والوں کی تعداد نمازوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اباسی مسجد تین گمبت اور چار مینار کی حامل یہ دلکش مسجد مکمل طور پر دیلی میں واقع موتی مسجد کے مشابہ ہیں یہ مسجد پاکستان کے شہر باولپور میں واقع ہے اور یہ ایک تاریخی مسجد ہے یہ مسجد اٹارہ سو چوالیس اسوی میں تعمیر کروائی گئی تھی اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آنے والے افراد اس کی تصاویریں کنچنے میں بے انتہا دلچسپی رکھتے ہیں